السلام علیکم محمد اقبال خان ایڈوکیٹ فرام اقبال انڈرنیشنل آل سرویسز ویٹ ای نیو لیگل لیکچر آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر کا ٹوپک ہے وہ ہے سیروگیٹ فادر رائٹ آف چائل کسٹڈی کہ سیروگیٹ اگر فادر ہے تو اس صورت میں یعنی ان ویٹرو فلٹیلیزیشن کے ذریعے کوئی بچہ اگر پیدا ہوا ہے سیروگیشن کے طرح بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو جو سیروگیٹ فادر ہے وہ بچہ کے اگر کسٹڈی لینا چاہتا ہے تو اس پر قانون کیا کہتا ہے دیکھیں سیروگیٹ جو چیز ہے وہ is not recognized in the law پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں سیروگیشن کو law میں تسلیم نہیں کیا گیا سیروگیشن کو اسلام میں تسلیم نہیں کیا گیا سیروگیشن کو in the law of Pakistan and the law is not recognized in Pakistan even law of land بھی اس چیز کو ایک سے نہیں کرتا سیروگیشن کو کہ سیروگیشن کو سافت گیا ہے ظاہرہ جب سیروگیشن کو accept نہیں ہوتا تو سیروگیشن کو accept کیسے کیا جائے گا اس کا دیکھیں اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کیا یہ جو جس کی fertilizer ہوئی ہے کہ یہ eggs کیا اسی فادر کے تھے اس کا کوئی proof نہیں ہوتا جب اس چیز کا کوئی proof نہیں ہے تو اس لیے اس سیروگیشن کو accept نہیں کیا جاتا اس کو قبول نہیں کیا جاتا کہ واقعی جو eggs تھے جو fertilize ہوئے ہیں مرد کے تھے یا اس کے نہیں تھے اور اس کے لئے قانون یہی کہتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ لا فور میریج کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے اگر لا فور میریج وہ میریج جو ایک لا فور تھی جو لیگلی تھی جو ایکسپٹ تھی تو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس صورت میں باپ جو ہے اس بچے کی کسٹڈی آفکورس لے سکتا ہے لیکن چونکہ سیروگیشن میں شادی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے شادی کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وجہ سے اس بچے کی کسٹڈی وہ فادر نہیں لے سکتا اگر اسی طرح کام آڈلٹری کی بات کرتے ہیں زناکاری کی بات کرتے ہیں تو زناکاری کے نتیجے میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آفکورس تو بھی وہ باپ اس بچے کی کسٹڈی نہیں لے سکتا بچہ پھر ماں کو ہی ملے گا باپ ہی کسٹڈی ملے گا چونکہ شرط بتائی تھی کہ کوئی لیگل میریج کی نتیجے میں نہیں ہے چونکہ لیگل میریج کی نتیجے میں بچہ نہیں ہے تو اس صورت میں اسی وجہ سے ایک ایڈلٹر کو بھی بچے کی کسٹڈی نہیں ملے گی یہ تو پھر بھی سہرو گیٹ ہے فادر ہے تو سہرو گیٹ فادر کو بچے کی کسٹڈی نہیں ملے گی اگر کوئی جیسا میں نے بتایا کوئی ایڈلٹری کرتا ہے اس کو ایڈلٹر کی کوئی سزا ضرور ملے گی مگر بچہ پھر بھی نہیں ملے گا سزا ملنے کے باوجید بھی بچہ نہیں مل سکتا اور اس لیے کہ اب اس چیز کا پروف نہیں ہوتا کہ یہ جو سیرو گیٹ فادر ہے کیا یہ اسی واقعی سیرو گیٹ فادر ہے یا نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہوتا اس وجہ سے ایسے فادر کو بچے کی کسٹڈی نہیں دی جا سکتی اس کے لیے ہم آپ کو رولنگ میں دے رہے ہیں وہ ہے پی ایڈی دوہزار تیرہ ہے لاہور پیجے 254 اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سیرو گیٹ فادر کو بچے کی کسٹڈی نہیں دی جا سکتی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کل ایک نیٹا پر کے ساتھ پھر ملیں گے اجازت اللہ حافظ